حضور میں اس سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ آخری نبی ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضر مسیح موت ایک نبی ہیں آپ مجھے اس کے بارے کچھ بتا سکتے ہیں اس لیے کیا مطلب کہ حضر مسیح موت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی ہیں ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں کنو کناشیر میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تمہیں دو تین ہفتے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا تمہیں اس میں خطبہ نہیں تھا ہم مانتے ہیں خاتم النبیین ہیں حضر مسیح موت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہی نہیں جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت جو ہے نا وہ آپ پہ فائنل ہو گئی اور اب کوئی نئی شریعت نہیں آسکتی ٹھیک ہے اب نئی کوئی کتاب نہیں آسکتی جساں پہلے ہوتی تھی تورات تھی زبور تھی یہ چیزیں تھیں نا شریعتیں اتری ہیں اب قرآن کریم آخری شریعت ہے اس کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں اترے گی وہ آہد رسول رسول پہ اتر گئی ٹھیک ہے دین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا ٹھیک اور اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اب اس کے بعد کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا آہد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ جو مسیح مہود آئے گا نا آخری میں آخر میں زمانے میں چودہ سو سال بعد وہ نبی اللہ ہوگا ٹھیک ہے اللہ کا نبی ہوگا اس لیے وہ آئے گا آپ کی شریعت پر عمل کرنے والا سبورڈینیٹ ہوگا نبی ہوگا ٹھیک ہے آپ کے نیچے ہوگا آپ کی شریعت کو مسیح مہود آئے گا اور آہد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے پیغام کو آگے پہنچائے گا وہ آئے گا نبی ہوگا لیکن آہد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کے غلام ہونے کی حصیت سے وہ نبی پی کھل آئے گا اور اس دین کو جو بھول چکے ہیں مولوی سارے بھول گئے نا یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں مار دھاڑ قتل گا رہا تھا مسلمان سیریہ میں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے جورڈن میں مار رہا ہے ترکی میں مار رہے ہیں پاکستان میں مار رہے ہیں افرانستان میں مار رہے ہیں ہر جگہ ایک فساد پڑھا ہوا ہوئے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے مسیح مہود نے آنا تھا اگر یہ مان لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے یہ بیعث میں پڑھ گئے ہیں کہ جی نبی نہیں آسکتا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا تشریعت کے لے کے لیکن نبی آسکتا ہے جو آپ کا مطعت ہو یہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان پر بیٹھ گئے ہیں وہ آئیں گے اب ان کو بھی تو ٹائٹل دیا تھا اللہ تعالی نبی کا اب وہ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے اگر غیر عمدیوں کے مطابق آئیں تو تو کہتے ہیں جی نبی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ جب آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملا وہ آخری نبی تو پھر وہ ہو گئے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں پھر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے نعوذو بللہ لیکن ہم مانتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ کا ماننے والا آپ کا عاشق آپ کا غلام آپ کا نوکر نبی کا مقام حاصل کر کے آپ کے دین کو پھلائے گا پھر زکلا